لا حول ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم عووظ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والنار للعاسین والملحدین والسلاة والسلام والتحیة والاکرام على نبی الرحمن وشفیل امہ صاحب الوقار والسکین المدفون بأرض المدینة العبد المعيد والرسول الممدد المصطفى لمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد محمد اوال ابن امہی ووظیرہی ووصیہی وقلیفته نور الانوار حجج الجبار والد لئیمت لطہار قسم الجنہ والنار المولود فی البیت دلستار امام المشارق والمغارب اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اوال آلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المخاتبین لا صیمہ على بقیت اللہ العظم حجت ابن الحسن المہدین اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد روحی وارواہ العالمین له الفدا واللانت الدائمت الباقیہ على آدائه مجمعین من لیلنا هذا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعلنا منهم عیمتا یهدونا بعملنا لما سبروا وکانو بی آیاتنا یو قنون اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رائے تکفیر اللہم برکس رائے رشادت یا رسول اللہ رائے حیدری یا حوالی رائے بجنودی محمد وعلی محمد باواد بلند صلوات ایک مردہ ملجل کی ایک سلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد پروردگارِ عالم نے سرکارِ ختمی مرتبت کو تمام فضیلتیں انعیت فرمائی تھی جو اللہ نے مختلف ایک لاکھ تئیس ہدار نو سو ننانوے انبیاء کو انعیت کی تھی وہ جتنی بھی انبیاء کو فضیلتیں دی گئی تھی وہ سب اکٹھا ذات پیغمبرِ اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع تھی کوئی ایسی فضیلت نہیں تھی جو کسی نبی کو دی گئی ہو اور ہمارے ختمی مرتبت پیغمبر کو نہ دی گئی ہو سارے انبیاء کو پروردگارِ عالم نے جتنی بھی فضیلتیں تصور کی جائیں ان ساری فضیلتوں کو پیغمبر کو بدرجہ اولا انعیت فرمایا تھا سارے انبیاء فضیلتوں میں یقصہ نہیں تھے تلکر رسولو فضلنا بعضہم على بعد بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی تھی لیکن سید الانبیاء کو سارے انبیاء پر فضیلت دی تھی فضیلتوں کا تذکرہ جو قرآنِ مجید نے بیان کیا ہے تو اس کے اندر فضیلت علم کے ذریعے سے بھی ہے اللہ نے علم کے ذریعے سے فضیلت دی تو اگر علم کا بھی مقابلہ کیا جائے تو علم میں بھی آل محمد پیغمبرِ اکرم سب سے افضل ہے فردگارِ علم نے انبیاء کے جن فضیلتوں کو قرآنِ مجید میں بیان کیا اس میں ایک فضیلت ہے جس کا تذکرہ ارشاد قرآنِ مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَضَّلَ اللَّهِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ دَرَجَا اللہ وہ ہے جس نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے ان لوگوں پر جو جہاد نہیں کرتی تو جہاد کرنے والوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں کو اللہ نے جہاد کی فضیلتوں سے محروم رکھا ہے تو ایک فضیلتِ جہاد ہے اس میں یقیناً پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہدانِ جہاد میں بھی جب آئے تو پیغمبر سب سے افضل ہیں اس لئے کہ خود حضرت نے فرمائے مععود یا نبیون قطع کہ مععودی جتنی عذیتیں مجھ کو اٹھانی پڑی اتنی کسی کو عذیت نہیں اٹھانی پڑی تو مقامِ جہاد میں بھی پیغمبر تمام انبیاء سے افضل ہیں لیکن قرآنِ مجید نے ایک فضیلت ایسی ہے جس کو بیان کیا ہے وہ فضیلت ہے فضیلت شہادت لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَالِ بَلْ اَحْيَا إِنْدَ رَبِّهِ وِرْضَقُونَ کہا دیکھو فضیلت شہادت بھی ہے جب فضیلت ہے شہادت پانا تو عذیدہ نے کہنامی اس فضیلت سے پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرفراز نہ ہو سکے فضیلت شہادت سے پیغمبر سرفراز نہ ہوئے پیغمبر کو شرف شہادت حاصل نہ ہوا بعض انبیاء ہمارے وہ ہیں جن کو شہادت کا شرف حاصل ہوا مگر ہمارے نبی کو شرف شہادت حاصل نہیں ہوا تو اس جگہ پہنچنے کے بعد علماء نے اور ہمارے علماء نے بھی علماء اہل سنت نے بھی راستہ نکالا حدیث پیغمبر کی روشنی میں کہ پیغمبر کو شرف شہادت نصیب نہیں ہوا شہادت کی دو قسمیں ہیں ایک شہادت زہر کے ذریعے سے ہوتی ہے اور ایک شہادت تلوار کے ذریعے سے ہوتی ہے تو علماء اہل سنت میں محدث دہلوی یقیناً پڑھا لکھا عالم تھا اس نے ایک کتاب لکھے سر و شہادتیں دو شہادتیں یعنی شہادت کبھی کسی کو زہر کے ذریعے سے دی جاتی ہے اور کبھی کسی کو تلوار سے شہید کیا جاتا ہے تو وہ لکھتے لکھتے لکھتا ہے پیغمبر کو اللہ نے شرف شہادت سے سرفراد نہیں فرمایا بزات خود بزات خود پیغمبر کو شرف شہادت سے سرفراد نہیں فرمایا لیکن یہ شرف شہادت اللہ نے پیغمبر کو نواسوں کے ذریعے سے نصیب کیا کہا نواسوں میں دو نواسے تھے ایک نواسہ جس کو شہادت ملی ہے تو زہر کے ذریعے سے ملی ہے اور ایک شہادت وہ ہے جو تلوار کے ذریعے سے تو پیغمبر کو شرف شہادت نصیب ہوا تو کنز کے ذریعے سے نصیب ہوا ہے امام حسن کے ذریعے سے نصیب ہوا امام حسین کے ذریعے سے نصیب ہوا تو شرف شہادت پیغمبر کو اللہ نے نواسوں کے ذریعے سے انعیت فرمایا ہے تو عدیدہ نکرامی امام حسین کی شہادت اس عالم اہل سنت نے جو بیان کیا کہ امام حسین کی شہادت در حقیقت پیغمبر اکرم کی شہادت ہے جب پیغمبر اکرم کی شہادت ہے تو عزیزہ نگرامی آشور کا دن امام حسین کی شہادت کا دن نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی شہادت کا دن ہے اور جب پیغمبر کی شہادت کا دن ہے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ آشور کے دن غم امام حسین بھی منا رہے ہیں اور پیغمبر کی شہادت کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور جو لوگ شہادت امام حسین نہیں مناتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر کو ایک شرف سے محروم کر رہے ہیں عدیدان اگرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نوازہ شہادت کا شرف نوازوں کے ذریعے سے ملا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ان کے والد ماجید امام محمد باقر علیہ السلام دیں پیغمبر کے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے جناب جعبیر امن عبداللہ انساری رسول اللہ کو بھی دیکھا تھا عمیل مومنین کو بھی دیکھا حضرات حسنین کو بھی دیکھا چوتھے امام کو بھی دیکھا پانچے میں امام کو بھی دیکھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جابر جب تم ہمارے پانچے میں وارث سے ملنا تو میرا سلام کہہ دینا ہمارا سلام اور جابر بہرے ہو گئے تھے جابر بہت بہرے ہو گئے تھے کمر بھی جو گئی تھی بھمیں بھی لٹک گئی تھی ضعیفی تھی لیکن مدینہ کی گلیوں سے گدر رہے تھے تو ایک ہی ان کا انداز تھا کہ ہر گلی سے گدرتے وہ ایک ہی صدا لگاتے تھے یا اہل المدینہ ادبو اولادکم علیہ وآلہ حب علی ابن عبی طالب اے اہل مدینہ اپنی اولاد کو علی کی محبت پر آمادہ کرو تربیت کرو علی کی محبت پر اگر یہ نہیں اتنی بات کہتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہتے ہیں یا اہل المدینہ ادبو اولادکم علیہ وآلہ حب علی ابن عبی طالب فمن عبا فلینظر الہ شان امہ اگر کوئی بچہ علی کی محبت سے انکار کرے طرح دیکھنا اس کی ماں کہاں کہاں گئی تھی تو مالوہ حب علی ابن عبی طالب علیہ السلام انسان کو طہارت نسل کی طرف لے جاتی ہے اب امام نے پوچھا جناب جابیر سے کہ جابیر یہ بتاؤ تم نے تو وہ مصحف دیکھا نہ تھا مصحف فاطمہ دیکھا تھا مصحف فاطمہ زہرہ جس کے اندر تمام قیامت تک جن لوگوں کے ساتھ جو بھی ہونے والا ہے وہ سب اس میں موجود ہے ایک شخص آیا چھٹے امام کے خدمت میں مصحف کی طرف ذرا سا اشارہ کر دوں آیا ہے وہ امام کے خدمت میں اس نے آنے کے بعد امام سے کہا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں چھٹے امام نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا مگر میری دادی کے کتاب میں اور مصحف فاطمہ میں تمہارا نام چاہنے والوں میں نہیں ہے تو یہ بھی شرف ہے کہ فاطمہ کی کتاب میں ہمارا نام ہے کہ ہم سب آج ان کے فرزن کے غم میں شریک ہیں تو بہرحال امام نے پوچھا کہ تم نے تو مصحف فاطمہ دیکھا کہ جید میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کیا دیکھا تم نے تو اس کے اندر جناب جابر کہتے میں نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے پیغمبر سے اے پیغمبر میں نے آپ کو یہ شرف دیا یہ شرف دیا یہ شرف دیا اور تمام فضیلتوں کا تذکرہ مصحف فاطمہ میں ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر میں نے آپ کو آپ کے دونوں نواسوں کے ذریعے سے آپ کے نام کو باقی رکھا اس کے بعد فرما رہے ہیں پھر اس کے اندر فرمایا کہ یاد رکھنا اے پیغمبر میں نے آپ کے ایک نواسے کو اپنے علم کا مرکز بنایا ہے اور حسین کو میں نے اپنے وحی کا مرکز قرار دیا لے تو عزیدہ نگرامی امام حسین علیہ السلام اس اعتبار سے پیغمبر سے رابطہ ان کا ہے اگر کوئی شخص امام حسین کو مانتا ہے تو گویا پیغمبر سے بھی محبت کر رہا ہے اور اگر پیغمبر کے اس نواسے کو نہیں مانتا تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں مانتا اس سے بہتر صلوات ایک ہی آدمی اجیل فرج ہم آج تو زیادہ کہنا چاہیے عزیدو امام حسین علیہ السلام کی معرفت اور ان کو پہچاننا انبیاء کا اقرار ہے اب آئیے قرآن مجید میں آپ پڑھتے رہتے ہیں قذبت قوم نوح المرسلین نوح کی قوم نے مرسلین کا انکار کیا جھٹلا دیا قرآن کی آیتیں کئی جگہ کے اوپر اس طرح کی حصمود نے انکار کیا اور حود کی قوم نے ان کا انکار کیا قرآن کہہ رہا ہے قذبت قوم نوح المرسلین مرسلین کا نوح کی قوم نے انکار کر دیا قرآن کی آیت پڑھ لاؤں یہ بتائیے ذرا آپ سب پڑھے لکھے ہیں جناب نوح سے پہلے کوئی رسول تھا جناب نوح سے پہلے کوئی رسول نہیں تھا لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا نوح کی قوم نے رسول کو جھٹلایا جبکہ ان کے پہلے کوئی رسول نہیں تھا لیکن قرآن مجید کہہ رہا جھٹلا دیا ان لوگوں نے کئی آیتوں کے اندر اللہ فرمارا ان لوگوں نے مرسلین کو جھٹلایا ہے درہا حالے کہ نوح کے زمانے میں نوح اکیلے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے لیکن ان کے پہلے والوں کو بھی اللہ نے فرمایا کہ نوح کی قوم نے مرسلین کو جھٹلایا سمود کی قوم نے جھٹلایا دوسر شویب کی قوم نے جھٹلایا قرآن سات آٹھ آیتوں کے اندر ان لوگوں کے تذکرے کو پیش کر رہا ہے جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا درہا حالے کہ کسی کے زمانے میں ایک نبی تھا کسی کے زمانے میں دو نبی تھے کسی کے زمانے میں فقط ہی کوئی نبی نہیں تھا سلسلہ وسیچ اللہ تھا تو اب معلوم ہوا کہ مرسلین جمع ہیں مرسلین جمع ہیں جب جمع ہیں تو کئی مرسلین کو جھٹلایا تو درہا حالے کہ ایک نوح تھے اگر ان کو جھٹلایا تو مرسلین کی لفظ کیوں استعمال کی معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم عقیدہ ہے اور ایک ہی دین اسلام کی ترویج کے لیے سارے انبیاء آئے تھے ایک ہی اسلام کی ترویج کے لیے سارے اگر کسی نے نوح کو جھٹلا دیا تو اس کے معنی ہے فقط نوح کو نہیں جھٹلایا ہے آدم کو بھی جھٹلا دیا ہے اگر کسی نے آکر کے شوئب کو جھٹلایا تو فقط شوئب کو نہیں جھٹلایا بلکہ اس نے نوح کو بھی جھٹلا دیا ابراہیم کو بھی جھٹلا دیا موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی جھٹلا دیا اب عدیدان اگرامی ذہنوں میں رکھئے اگر کسی ایک نبی کو جھٹلا رہا ہے تو قرآن کہتا سارے انبیاء کو جھٹلا دیا سارے انبیاء کو جھٹلا دیا اس نے تو ایک نو کو جھٹلایا تھا شعب کی تقزیب کی تھی ہوت کی تقزیب کی تھی لیکن قرآن کہنا سارے انبیاء کو جھٹلا دیا تو وجہ کیا ہے یہ سارے انبیاء کہاں سے آگئے جن کو اللہ نے کہاں سب کو تم نے جھٹلا دیا کیونکہ سارے انبیاء ایک نظام توحید لے کے آئے تھے جس کسی نے ایک کو جھٹلا دیا سب کو جھٹلا دیا اب آئیے اگر کسی نے نوح کو جھٹلایا تو ابراہیم کو بھی جھٹلایا یا نہیں جھٹلایا موسیٰ کو جھٹلایا یا نہیں جھٹلایا عیسیٰ کو جھٹلایا یا نہیں جھٹلایا مرسلین میں یہ بھی ہیں اگر کسی نے نوح کو جھٹلا دیا تو ان تمام انبیاء کو جو ان کے بعد ہے ان کو بھی جھٹلایا اگر کسی نے ابراہیم کو جھٹلایا موسیٰ کو جھٹلا دیا تو مرسل آدم کو بھی جھٹلایا یا نہیں جھٹلایا آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں تو عدیدہ نگرامی معلوم ہے اگر ایک نبی کو کوئی جھٹلا رہا ہے تو سارے انبیاء کی تقزیب کر رہا ہے اب آئیے جب یہ سارے انبیاء کی تقزیب پیغمبر تک پہنچ رہی ہے جنہیں درہ حالے کے زمانے پیغمبر میں نوح کے قوم نہیں تھی ابراہیم کی قوم نہیں تھی موسیٰ کی قوم نہیں تھی عیسیٰ کی قوم نہیں تھی لیکن قرآن کہہ رہا تم نے سارے مرسلین کو جھڑلا دیا پیغمبر تو آئے بھی نہیں تھے اب معلوم ہوا کہ اگر کہیں ایک سلسلے کے ترجمانی ہو رہی ہے تو کسی نے اگر ایک سلسلے کی کڑی کو نہیں مانا تو ساری کڑی کا انکار کر دیا اب پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین علیعن منی وانا من ہو اب معلوم ہوا پیغمبر نے جب پہچنوایا کہ حسین میرا مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اگر کسی نے حسین کا انکار کر دیا تو رسول اللہ کا بھی انکار ہے موسیٰ کا بھی انکار ہے عیسیٰ کا بھی انکار ہے سارے انبیاء کی تقزیب ہے ایک سال بات پڑھ دیں محمد و آل محمد تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے پیغمبر نے کہا یہ ہمارے ضروریت ہم سے ہے جب ہم سے ہے تو جس نے پیغمبر کو مانا ہے اسے ماننا پڑے گا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اور جس نے پیغمبر کو مانا اسے حسین منی کو بھی ماننا پڑے گا اسے اہلِ بیت کو بھی ماننا پڑے گا اسے اولونا محمد و آخرونا محمد کو بھی ماننا پڑے گا اب عدیدہ نگرامی بات جب یہاں تک آ گئی کہ امام حسین کا اقرار انبیاء کا اقرار ہے امام حسین کی تقزیب انبیاء کی تقزیب ہے اسی لیے روایتوں کے اندر ہے یہ آپ آج دنیا کے اندر ما شاء اللہ میڈیا بہت فاسٹ ہے اور کل دیکھ لیجئے گا کل خبریں آ جائیں گی کہ کربلا میں کتنا مجمع تھا کل آ جائے گی شام تک بخبر کہ کربلا میں مجمع کتنا تھا اور کہاں کہاں کے اوپر جلوس نکالے گئے ابھی یاد رکھیے گا ابھی یہ امام حسین کا تعارف عام نہیں ہوا ہے امام حسین کا تعارف ابھی عام نہیں ہوا ہے اب آئیے امام حسین کو دنیا کئی فرد فرد آنے والے دنوں میں پہچانے گی ایک ایک آدمی امام حسین کو پہچانے گا ابھی آپ کی خدمت میں ارز کروں وہ کونسا دن ہوگا جس وقت ایک ایک آدمی امام حسین کو پہچانے گا وہ وقت ظہور ہوگا وقت ظہور ایک ایک آدمی امام حسین کو پہچانے گا جب امام تشریف لائیں گے تو پانچ قسم کی ندائیں دیں گے امام پانچ قسم کی ندائیں دیں گے اس میں سے ایک ندائیں میں آپ کو سنا رہا ہوں امام آواز دیں گے یا اہل العالم یا اہل العالم اِنَّا جَدِّ الْحُسَيْنِ قُتِلَ عَتَشَانَا امام زمان علیہ السلام آواز دیں گے اے دنیا والو اِنَّا جَدِّ الْحُسَيْنِ میرا جد حسین شہید کیا گیا ہے پیاسا عدیدہ نگرانی اگر میں یہاں کے اوپر آکے کہوں میں فلاں پھول پور کا رہنے والا ہوں تو کوئی جانے گا یہ پھول پور کہاں ہے یہ کہاں ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں بمبئی سے آ رہا ہوں ہر عادی پہچان جائے گا جب امام زمان فرمائیں گے یا اہل العالم اے دنیا والو میرے جد حسین کو شہید کیا گیا ہے تو جب تک دنیا حسین کو پہچانے گی نہیں اس وقت تک صاحب اس زمان کو کیسے پہچانے گی بڑھائے خوشنود یہ ایمان زمان باب آجے پلند صلوان آہل عصے کو بھی دیں ممنین خوڑا خوڑا سا آپ کو اس طرف آ جائے ابھی جگہ خالی ہے پیچھے راستہ بن گھ رہا ہے آگے اس طرف آ جائے ادھر جائے آہے اور آگے آجے پیچھے والے آگے آجائے دا نارے رشانہ نارے حیدری نارے حیدری حسین یاد حسین یاد یزید یاد نارے حیدری نارے حجنود محمد و علی محمد باوازِ ملن سلام نارے حیدری محمد و علی محمد تو یا اہل العالم یعنی امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ظہور ہوگا اور ظہور کی معرفت اور ظہور جس دن ہوگا امام حسین کے توسس ہوگا کہ اے اہل العالم میں اس کا بیٹا ہوں میں اس کا پوتا ہوں انجدیل حسین حسین شہید کیے گئے ہیں تو اب معلوم ہوں کہ امام حسین کا تذکرہ ابھی باقی ہے عام ہونا ایک ایک فرد امام حسین ان کو پہچانے گی آنے والے زمانوں میں پہچانے گی اور آج دیکھ لیے بہت سی جگہوں کے اوپر آج جو آزا کے جلوس کے اوپر پابندیاں ہیں یہ پابندیاں ہی نہیں ہیں فقط بلکہ ہر ذہن کو چونکایا جا رہا ہے کہ یہ پابندیاں لگی ہیں ہر آدمی کو بھئے کون ہیں یہ لوگ کیا ہے ان کے جلوس میں ہے کیا اب معلوم ہوا کہ جہاں جہاں پابندیاں ہیں وہ پابندیاں دوسروں کو حسین کی طرف راغب کر رہی ہے تو اب عدیدہ نگرامی یا اہل العالم اے اہل دنیا تو امام حسین علیہ السلام اس اعتبار سے اب آئیے امام حسین کے ذکر کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے ذکر امام حسین دب نہیں سکتا اور کیوں نہیں دبے گا ذکر امام حسین بہت سے دنبین کے اوپر حادثے ہوئے لیکن ذکر امام حسین نہیں دبے گا کیوں نہیں دبے گا اس لئے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب آخری مرحلہ زمین کربلا پر آیا مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں آخری مرحلہ آیا تو ایک آغاز آئی یا عیتہن نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کے راضیتن مر دیا اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا یاد رکھیے گا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے نفس مطمئن ارجعی الى اللہ اپنے اللہ کی طرف پلٹا آسان تھا مگر قرآن مجید کہتا ہے اللہ نے فرمایا اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا رب اس کو کہتے ہیں جو کسی کو پالتا ہے پرورش کرتا ہے اسی لئے ماں کو بولتے ہیں مربیہ چونکہ ماں پالتی ہے اب عزیزانِ گرامی سمجھ میں آیا اللہ نے کہا اے میرے نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کی طرف یعنی حسین فقط اس کی طرف اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں جانے بلکہ رب کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں رب جو پالنے والا ہے اب حقیقت سمجھ میں آئی کہ حسین جس گود میں پلے تھے جس آگوش میں پلے تھے جن نگاہوں کے سامنے پلے تھے اب کہیں گے یداللہ کے معنی کیا ہوئے ایناللہ کے معنی کیا ہوئے ارے جمباللہ کے معنی کیا ہوئے سلامات پڑھ دیں محمد وآل محمد یعنی آپ نے رب کی طرف پلٹا تو رب یعنی پالنے والا کس کے ذریعے سے پالا یداللہ کے ذریعے سے پالا ایناللہ کے ذریعے سے پالا جمباللہ کے ذریعے سے پالا آگوش علی تھی جو پرورش کر رہی تھی نگاہ علی تھی جو حفاظت کر رہی تھی ید علی تھا جو پرورش دے رہا تھا تو اللہ نے کہا رب کی طرف پلٹا اب عدیدانِ گرامی اللہ کو محدود کر دیجئے ہے کسی میدم جو اللہ کو محدود کر دے اللہ کے ذکر کو محدود کر دے اللہ کی یادوں کو محدود کر دے جب اللہ قابل محدود نہیں ہے تو ذکر حسین ابن علی بھی دنیا کی کوئی طاقت اسے بھی مقتصر و محدود نہیں کر سکتی حسین کا ذکر بھی عام رہے گا جیسے ذکر خدا ہے عام رہے گا اب وہ شکلیں بدلتی رہیں امام حسین کے غم کو کوئی بھی اگر دبانا چاہے تو دبانا نہیں سکتا اور اب تو لوگوں کو دبانا بھی نہیں چاہیے بیقوف ہیں وہ لوگ جو ذکر امام حسین اور مجلسوں پر پابندیاں آیت کر رہے ہیں ارے جب بڑے بڑے تنتنے والے نہ بنی عباس رہ گئے نہ بنی عمیہ دبا سکے جب وہ تنتنے نہ دبا سکے تو یہ انتخاب اور الیکشن والی حکومتیں کیا دبائیں گی یہ امام حسین کے غم کو نہیں دبا سکتی حسین کا غم حسین اوزاد کا نام ہے جناب ابن وحب کہتی ہیں دیکھئے اس وقت میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہوں کہ خود آپ کیا ہیں یہ ازادار خود کیا ہیں جناب ابن وحب کہتے ہیں کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کے خدمت میں گئے اور پیچھے والے صلوات نہیں بیج رہے ہیں جناب ابن وحب کہتے ہیں میں گیا امام کے خدمت میں امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کے خدمت میں جب حضرت کے خدمت میں پہنچا تو حضرت سجدے میں تھے اب امام جب سجدے میں کوئی ہم لوگوں کا سجدہ تھوڑی ہے کس ایک انبر کا سجدہ ہے امام کا سجدہ ہے اب امام نے ساتھ سجدے میں رکھ دیا دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں جناب ابن وحب کہتے ہیں کہ میں نے سنا اب امام کیا کہہ رہے ہیں امام نے دعائیں جو پڑھنا شروع کیوں اس کے اندکہ پالنے والے تو نے ہم کو فضیلتوں سے سرفراج کیا ہے پالنے والے علم کانو ما یکون گدشتہ زمانے کا علم بھی دیا ہے اور آنے والے زمانے کا علم بھی دیا ہے اس کے بعد بیان کرتے کرتے کہتے ہیں پالنے والے اللہم مرحم تلکن نفوس اے پالنے والے ان لوگوں پر رحم کرنا ان لوگوں پر رحم کرنا جو ہماری مصیبتوں پر روتے ہیں امام نے دعا کی سجدے میں اس کے بعد کہا پالنے والے ان لوگوں پر رحم کرنا جو ہمارے مصائب کے اوپر چیخ کر روتے ہیں کہا اس کے بعد امام نے جو جملہ فرمایا ہے امام فرماتے ہیں کہ پالنے والے اللہم انی استعدعکت تلک الانفس والابدان اب اس کے بعد جملہ سنیے امام نے فرمایا ہے اے پالنے والے میں اپنے غم میں رونے والے اداداروں کو بطور امانت تیرے حوالے کر رہا ہوں پالنے والے میں تیرے حوالے کر رہا ہوں اپنے ان اداداروں کو اور اس کے بعد جو امام نے جملہ کہا امام فرماتے ہیں کہ پالنے والے میں اپنے ان اداداروں کو تیرے حوالے امانت کر رہا ہوں اللہم انی استعدعو کا میں امانت کر دے رہا ہوں تو امین ہے ہمارے اداداروں کا اب بتائیے جس امام نے ہم کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہو اب دنیا کے دو پیسے کے حکمران کیا ہماری وجود کو مٹا سکتے ہیں کوئی دنیا کی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی اس لئے کہ اسی وقت ہم مٹیں گے جب رب مٹ جائے جب وجود باری مٹ جائے اللہم انی استعو دیوکا تلک الانفس والابدان یہ ہم نے پالنے والے یہ ہمارے ماتمدار یہ ہمارے عزادار جتنے بھی ہیں ہم تجھ کو حوالے کر رہے ہیں امانتا اس کے بعد جو جملہ امام نے فرمایا امام کہتے ہیں پالنے والے روز قیامت جب آئے گا اور یہ ہمارے عزادار محشر میں اگر پیاسے ہو جائیں تو تو ان کو سہراب کر دینا حوزے کا اُسر سے تو عزیزو عزاداری امام حسین کی عظمت اپنی عظمت ان دونوں کو پہچانیہ کی امام کی عظمت کیا ہے اور ہماری خود عظمت کیا ہے کہ ہم امام کے عزاداروں میں ہیں اب تیسری چیز آئی ہے امام حسین علیہ السلام ایک سلوات پردے محمد وعال محمد اور اس سے بہتر سلوات امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سوال کرتے ہیں سوال کر رہے ہیں کہ بابا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کوئی غیر معصوم سوال نہیں کر رہا ہے امام مومنین کے غیر معصوم بھی فردندان تھے لیکن امام حسین سوال کر رہے ہیں بابا یہ بتائیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو کہاں بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں جیسے ہی کہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں فوراں سوال کیا ایک دل میں دو محبت آ کیسے سکتی ہے ایک دل میں دو محبت آ سکتے ہیں یا خدا کی محبت ہوگی یا میری محبت ہوگی ایک دل میں دو محبت کیسے آ سکتی ہے تو کہا بیٹا اب تم بتاؤ تم بتاؤ کہ ایک دل میں دو محبت تم سے میں محبت کرتا ہوں اور خدا سے بھی محبت ہے اب بتاؤ کہ ان دونوں محبتوں کو کیسے جمع کریں گے تو امام حسین سے کہا بیٹا تم بتا دو کہا بابا یہ بتائیے اگر کسی دن موقع آ جائے آپ کی حیات تیبہ میں کہ اگر کوئی آپ سے مطالبہ کرے یا ایمان چھوڑ دو یا حسین کو شہادت کی طرف دے دو آپ دونوں میں سے کس کو قبول کریں گے اگر آپ سے کوئی کہے کہ ایمان چھوڑیے ورنہ میں حسین کو شہید کر دوں گا تو آپ شہادت میں نہیں قبول کریں گے یا ایمان کو گلے سے لگائیں گے امام نے کہا بیٹا میں ایمان کو گلے سے لگا لوں گا تمہاری شہادت قبول کر لوں گا تمہاری شہادت قبول کر لوں گا اب جب یہاں تک بات پہنچی تو پھر عمی المومنین نے فرمایا اے بیٹا یاد رکھنا تم سے شفقت ہے خدا سے محبت ہے تم سے ہماری شفقت ہے شفیق ہوں تمہارے حق میں اب امام حسین کا مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین آپ سے گزاری چھے تھوڑا تھوڑا سا اور اس طرف ابھی جگہ ہے اور پیچھے کافی ادھر راستہ بند ہو رہا ہے اگر اور لوگ آئیں گے تو دلقت نہ ہو صلوات بر محمد وآلہ وحمد مومنین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تارے تقویر اللہ وآلہ وآلہ تارے مسالہ رسول اللہ تارے حیدنی حسینیہ زندہ بہا محمد وآلہ 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 اللہ اللہ نے امام حسین کے ذریعے سے اپنے دین کو بچایا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 گود میں ہیں رسول اللہ جب گئے تو بہت زیادہ عمر نہیں تھی شہدادوں کی پانچ سال اور چھ سال کی عمر تھی ایک دن پیغمبر اکرم گود میں لیے ہوئے ہیں امام حسین کو دیکھئے ایک ذاتی فضیلت ہوتی ہے اور ایک نسبت کی اعتبار سے فضیلت ہوتی ہے جب گود میں امام حسین کو لیے ہوئے ہیں تو امام حسین سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ میں افضل ہوں یا تم افضل ہو اب یہ پیغمبر پوچھ رہے ہیں اور جب نبی اکرم پوچھ رہے ہیں تو اس کے معنی خدا چاہتا ہے کہ یہ بات عام ہو اور وعدے ہو جائے اس لئے کہ اللہ یہ پیغمبر نے سوال کیا کہ بیٹا یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں اب بتائیے مسلمانوں کے پیشانی پر تو بل آ سکتے ہیں لیکن آپ کی پیشانی کے اوپر خوشی کی لہر دھوڑے گی جس وقت امام سے سوال کیا تو امام نے فرمایا نانا میں افضل ہوں دنیا والی یہ کہیں گے دیکھیں انہوں نے بڑھا دیا نہیں میں نے کیا بڑھایا اب امام حسین نے فرمایا کہ نانا میں افضل ہوں تو کہاں کیسے بیٹا تم افضل ہو کہاں یہ بتائیے آپ کا نانا سید المرسلین ہے آپ کا نانا سید المرسلین ہے کہاں نہیں بیٹا میرا نانا تو سید المرسلین نہیں کہاں میرا نانا سید المرسلین ہے کہاں یہ بتائیے نانا آپ کے والد سید الہسیہ ہیں تو کہاں نہیں بیٹا ہمارے والد تو سید الہسیہ نہیں ہیں کہا ہمارے والد سید الہسیہ بھی ہیں آپ کے والد امیر المومنین ہے کہا نہیں ہمارے والد امیر المومنین نہیں کہا میرے والد امیر المومنین بھی ہیں تو پور پھو پوچھا یہ بتائیے کہ نانا آپ کی والدہ سیدہ تو نسائل عالمین ہے کہا نہیں بیٹا ہماری والدہ تو سیدہ تو نسائل عالمین نہیں ہے کہا مگر میری والدہ سیدہ تو نسائل عالمین ہے پھر اس کے بعد پوچھا کہ نانا یہ بتائیے آپ کا کوئی بھائی ہے کہا نہیں میرے تو بھائی نہیں ہے کہا جب آپ کے بھائی بھی نہیں ہے تو اب سوال کیا کروں مگر مجھے اللہ نے ایک بھائی دیا ہے جو بھائی سردار جنت ہے تو عدیدہ نگرامی بے اعتبار نصب بھی بے اعتبار سبب بھی بے اعتبار فضیلتوں کے امان حسین کا کوئی جواب نہیں تھا امان حسین کا کوئی جواب نہیں ہے پروردگار عالم نے امان حسین کو کائنات میں منفرد بنایا ہے منفرد بنایا ہے اسی لئے امام حسین کی امتیادات اور امام حسین کے خصوصیات میں سے یہ ہے کہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد شہادت امام حسین کے بعد امی المومنین بھی شہید ہوئے امام حسن بھی شہید ہوئے ہمارے دوسرے عیمہ بھی شہید ہوئے لیکن تین کے سلسلے میں یہ ہے کہ امی المومنین کا خون زمین پر گرا حسن مشتبہ کے کلیجے کے ٹکڑے زمین پر گرے مگر روایتوں کے اندر معصوم کہتے ہیں کہ امام حسین کا خون وہ ہے جس خون کو سب سے پہلے جب شہادت کے بعد سب سے پہلے اللہ نے اس خون کو جنت تک پہنچوایا ہے اسی لئے آپ پڑھتے ہیں تو امام حسین کی فضیلت یہ ہے دوسری فضیلت امام حسین کی ہے امتیادات امام حسین میں کہ امام حسین کے ذکر کے اوپر ہے حضرت نے فرمایا انا قتیل الابرا انا قتیل الابرا میں کشتے گریہ ہوں یعنی میرا ذکر جب آئے گا میرا ذکر جب آئے گا تو آنکھوں سے آنسو بچ جائیں گے اس کے بعد امام سے ایک شخص نے سوال کیا اور امام سے کہتا ہے کہ مولا بار بار امام حسین یاد آتے ہیں بار بار امام حسین یاد آتے ہیں تو فرمایا کہ جب امام حسین یاد آیا کریں تو کہلیہ کرو جب حسین یاد آ جائیں تو کہا کرو عدیدان کے نام میں معصوم بے سبب کسی کے خواب میں نہیں آتے یا روح میں اتنی تڑپ ہوتی ہے تب جاتا ہے وہ بزم معصوم تک سونے میں عالم رویا میں بزم معصوم تک پہنچ جاتا جب انسان کے جس میں تڑپ ہوتی ہے مرہوم مجلسی نے لکھا ایک شخص وہ تھا جو برابر کربلا جایا کرتا تھا زیارت امام حسین کے لئے زیارت امام حسین کے لئے مسلسل جاتا تھا چھوڑ دی زیارت اس نے امام حسین کے خواب میں پیغمبر اکرام آئے اور آنے کے بعد پیغمبر نے کہا کہ تم اب میرے بیٹے کی زیارت کے لئے نہیں آتے میرے بیٹی کی زیارت کے لئے نہیں آتے تو کہا کہ یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا چلا نہیں جاتا بوڑھا ہو گیا ہمیں چلا نہیں جاتا تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم نہیں جا سکتے ہو تو اپنے گھر کی چھت پر چلے جاؤ اور کربلا کا رکھ کر کے مگر حسین کی زیارت کرو آپ کو معلوم ہے کہ مام حسین دو مرتبہ قبر میں آئیں گے بعض کے سب کے نہیں بعض لوگوں کے دو بار آئیں گے بعض لوگوں کے ایک بار آئیں گے وہ کون ہیں جن کے دو بار آئیں گے کون ہے جس کے ایک بار آئیں گے جس نے امام حسین کی امامت کا اقرار کر لیا جسے ہم آپ ہیں امامت کا اقرار بھی کرتے ہیں تو قبر میں جب رکھے جائیں گے تو جنادہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو سارے ہمارے عیمہ آتے ہیں امام حسین بھی آئیں گے امام حسین بھی اس وقت آئیں گے اور دوسرا موقع وہ ہے یہ تو ایک بار آئے اور چلے گئے دوسرا موقع جب امام حسین قبر میں آئیں گے وہ اگر روزانہ کوئی زیارتِ آشورہ پڑھتا ہو تو اگر روزانہ زیارتِ آشورہ پڑھ رہا ہے تو اس زیارت میں دعاِ القمع میں ہے کہ یوم الورود جب انسان قبر میں رکھا جائے گا تو سریاد شہدہ تشریف لائیں گے اسی لئے مرحوم بحر العلوم نے کو کسی نخواب میں دیکھا ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ دنیا سے چلے گئے کوئی حسرت ہے تو کہاں ایک حسرت ہے میں روزانہ زیارتِ آشور پڑھتا تھا لیکن دو بار پڑھ لیا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا دو بار پڑھ لیا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا عدیدانِ گرامی امام حسین کی زیارت دور سے ہو یا قریب سے ہو اگر امام حسین کی زیارت کر سکتا ہے چھٹے امام نے فرمایا کہ واجب ہے لفظ واجب امام نے استعمال کیا کہ حسین کی زیارت واجب ہے اگر کوئی شخص جا سکتا ہے وہاں مالی طور سے مشکلات نہیں ہیں بیماریاں نہیں ہیں اگر بیمار بھی ہو تو جائے اب اس کے بعد سنیے امام نے فرمایا کہ ہر تیسرے سال واجب ہے امام حسین کی زیارت کرنا اور جنت کے لیے چھٹے امام کا ارشاد سنیے ایک سلوات پر دے محمد والے محمد جنت جب دی جائے گی تو دو طرح سے دی جائے گی کس کو جنت دے دی جائے گی بطور استعمال اور کس کو جنت دی جائے گی بطور ملکیت جنت دو طریقے سے ملے گی بطور استعمال ملے گی اور بطور ملکیت ملے گی کون سے لوگ ہوں گے جن کو بطور استعمال دے جیسے ہوتلوں میں ٹھہرے چلے گئے ساری چیزیں آپ کے استعمال میں رہیں گی پانی ہے نانا دھونا کھانا پینا سواب کا ہے لیکن آپ ہوتل کے مالک نہیں بنیں گی جنت میں بھی رہنے والے دو طریقے کے ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے عمل کی بنیاد پر محبت اہلِ بیت کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے مگر جنت کے مالک نہیں بن سکتے جس حصے میں رکھے جائیں گے اس کے مالک نہیں ہوں گے اب چھٹے امام نے فرمایا جنت میں وہ مالک قرار دیا جائے گا جو کربلا جا کے حسین کی زیارت کرے گا جنت اس کی ملکیت بنا دی جائے گی عزیزانِ گیرانی امام حسین کی خاک یہ جو خاکِ شفا ہے خاکِ شفا خاکِ جنت ہے مرہومِ حاشمِ بہرانی نے لکھا کہ ایک شخص تھا جس کو علمِ غیب تھا علمِ غیب تھا ایک شخص کو اور وہ جس سے جو سوال کیا جاتا تھا وہ بتا دیتا تھا تو ایک عالمِ دین نے کہا کہ تم ہمارے سوال کا جواب بتا دو تو تمہیں میں بہت بڑا عالمِ غیب سمجھ جاؤں گا اس نے کہا جو سوال کرو گے پوچھ لیں گے انہوں نے اپنی مٹھی یوں بند کر لی اور بند کرنے کے بعد کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے وہ جو دعویٰ کر رہا تھا میں سب بتا دوں گا بتا دوں گا بتا دیتا تھا وہ حیران ہو گیا جب حیران ہو گیا تو انہوں نے پوچھا بتاتے کیوں نہیں کہا میں بتا تو دوں مگر سمجھ میں میرے نہیں آرہا ہے کہا کیا سمجھ میں نہیں آرہا کہا میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ تمہارے مٹھی میں کیا ہے لیکن میرے سمجھ میں نہیں آرہا تم کو یہ ملی کہاں سے تو کہا ہاتھ میں کیا ہے تمہارے اس نے کہا تمہارے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے مگر سوال یہ ہے تم کو جنت کی مٹی ملی کہاں سے تو جب یہ کہا جنت کی مٹی انہوں نے سجدگاہ نکال کے دکھلا دی معلومہ خاک کربلا وہ خاک ہے کہ اگر علم غیب رکھنے والا بھی بتانا چاہے تو اسے جنت کی خاک بتاتا ہے تو عزیزہ نے کہا نامی امام حسین کی عظمت ہے اسی لئے تعقید کی گئی ہے کہ سجدہ کرو تو خاک شفا پہ کرو لکڑی کی سجدگاہ پہ سجدہ نہ کرو خاک شفا پہ سجدگاہ سجدہ کرو چوتھے امام سے یدید نے پوچھا چوتھے امام سے یدید کہہ رہا ہے ملون کہ آپ کچھ پڑھتے تو ہیں نہیں مگر آپ کے ہاتھ میں تصویح آپ بتائیے کربلا کی تصویح امام زین العابدین نے بنا لی واقعے کربلا کے بعد اسی خاک سے تصویح بنائی اور جب یدید کے دربان میں تھے تو تصویح حرکت کر رہی تھی دانے حرکت کر رہے تھے اور امام دانوں کو پھیر رہے تھے چلا رہے تھے جب یدید نے پوچھا آپ کچھ پڑھتے تو ہیں نہیں تو امام نے فرمایا یہ خاک کربلا ہے یہ خاک میں پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ ذکر پروردگار خود کر رہی ہے تو خاک کربلا میں یہ عدمت ہے کہ اگر آدمی اسی لئے حکم ہے کہ جب سفر میں چلا کرو تو خاک کربلا چھوٹی چیز اجدگاہ اپنے ساتھ رکھ لو حضیظوں امام حسین بھی عظمت رکھتے ہیں وہ سرزمین بھی عظمت رکھتی ہے اسی لئے حدیثوں کے اندر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت کے دن ساری زمینیں فنا کر دی جائیں گے لیکن زمین کربلا فنا نہیں ہوگی وہ پورے کا پورا ٹکڑا اٹھایا جائے گا اور جنت سے لا کے ملا دیا جائے گا کیا عظمت ہے خاک کربلا کی کیا عظمت ہے سرزمین کربلا کی میں پڑھ چکا ہوں لیکن صرف چونکہ بہت سے لوگ اس میں نہیں تھے اس لئے میں پڑھتا ہوں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں امام کی خدمت میں ایک خاتون آئی روتی ہوں بس اسی کے بعد مجلس کو تمام کروں گا امام کی خدمت میں ایک خاتون روتی ہوئی آئی اور امام سے کہا کہ مولا میری بیٹی مر گئی ہے انتقال ہو گیا میری بیٹی کا اور میں اس کے جنادے کو جب لے گئی قبرستان مدینہ کا واقعہ ہے شیخ اباس قمی جن کے مفاتی ہے انہوں نے لکھا کہ مولا میں جب لے گئی قبرستان تو عموماً ایران اور اداق میں قبریں پہلے ہی سے بنا کے رکھی جاتی ہیں مردہ پہنچا فوراً قبر میں اسے اتار دیا گیا کہ مولا میری بیٹی کو جب قبر میں رکھا گیا تو قبر نے اچھال کر اسے باہر پھیک دیا مییت کو دوسری قبر میں رکھا گیا دوسری قبر نے بھی اسے پھیک دیا تیسری قبر میں رکھا گیا اس نے بھی پھیک دیا مولا اب مجھے بھی شرم آ رہی ہے اور میں کہہ کیا کروں تو جب امام کے خدمت میں پہنچی امام نے بتا ہے اس نے میں سمجھ گیا اس نے کون سا گناہ کیا ہے لیکن اب جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے امام نے خاک شفا کا ایک ٹکڑا دے دیا اور کہا لے جاؤ اس کے کفن میں رکھ دو اور جب تم کفن میں رکھ دوگی تو اس کے بعد اب وہ قبر قبول کر لے گی تو معلوم یہ ہوا کہ اگر عذاب بھی ہو رہا ہے تو خاک شفا میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ خاک کربلا انسان کے عذاب کو ہٹا دے عزیدانِ گرامی وہ حسین اب ایک رات کا مہمان ہے ایک رات کا امام مہمان ہے آج کی رات امام نے لشکرِ عزیز سے عبادتوں کے لیے مانگی تھی موناجات کے لیے مانگی تھی پوری رات عجیب و درد سے گزر گئی آپ رونے کے لیے بیٹھے ہیں آمادہ ہیں گریہ کرنے کے لیے مسائب کی طرف میں بہر رہا ہوں یہ رات بڑی بھیانک رات ہے یہ شبِ آشور نہیں ہے یہ فقط شبِ آشور نہیں ہے ذرا سے اکنے کانوں کو اگر ہم لوگ اپنی سماعتوں کو لے جائیں تو کبھی زہرہ کے رونے کی آواد آ رہی ہے تو کبھی علی مرتضہ کے گریہ کی آواد آ رہی ہے عدیدانِ گرامی رات کا حصہ ڈھل لہا ہے مسائب میں پڑھوں گا آپ روئیں گے رات کا حصہ ڈھل لہا ہے وقفے وقفے سے سیدو شہدہ خیمے سے نکلتے ہیں کہ ہی رات میں کوئی شبھوں نہ کر دے کوئی خیموں پر حملہ نہ کر دے امام جب رات کے سناتے میں یہی شبِ آشور ہے امام خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد نکلنے کے بعد امام خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں تلایا پھر رہے ہیں جب امام تلایا پھر رہے تھے تو امام کو محسوس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے اب مر کے جو امام نے دیکھا دیکھا حلال ابن نافع ہے کہا حلال تم کیوں نکل آئے کہا مولا آپ کو تنہا دیکھا دل نہیں مانا کہیں کوئی حملہ کوئی آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے اس لئے ساتھ ہو لیے امام نے کہا چھوہاو حلال چلو مختلق کربلا کی طرف چلتے ہیں لے کے گئے اور جگہ جگہ کے اوپر امام نے بیان کرنا شروع کیا اے حلال اس جگہ کو پہچانتے ہو کہا نہیں مولا کہا یہاں میرا علی اکبر مارا جائے گا یہاں آگا ہے حلال اس جگہ کو پہچانتے ہو کہا نہیں مولا کہا یہاں میرا عباس شہید ہوگا اس جگہ کو پہچانتے ہو کہا نہیں مولا کہا یہاں میرا بچپن کا دوست حمیب شہید ہوگا ایک ایک جگہ کو بتا رہے ہیں کہا اے حلال یہ وہ جگہ ہے جہاں تم شہید ہوگے اس کے بعد امام ایک نشیم میں لے کے گئے اور جب نشیم میں لے کے گئے تو کہا اے حلال اس جگہ کو پہچانتے ہو کہا نہیں مولا اس کو نہیں پہچانتا امام نے کہا اے حلال ذرا غور سے دیکھو اب غور سے دیکھا زمین صاحب تھی امام نے کہا اے حلال ارے اس زمین کے اوپر میرا گلاس زوا کیا جائے گا میرا خون بہایا جائے گا اے حلال اس زمین کو میری ماں نے سام کیا اللہ اکبر امام حلال کو لے کے میدانے قتال کی طرف گئے ہیں کیک کے لئے امام بیان کر رہے ہیں حلال یہ وہ جگہ ہے حلال وہ جگہ ہے اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی امام جنب زینب کے خیمے میں پہنچے جب خیمے زینب میں پہنچے تو زینب نے مسلح چھوڑا اور بھائی کو دیکھ کے گلے مل گئی اور جب گلے ملی ہے زینب کمرہ تو امام سے انہوں نے ایک جملہ کہا ارے حلال درے خیمہ پہ کھڑے ہیں جناب زینب پوچھتی ہے اے بھائی آدھر آئیے بتاؤ آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا ہے یا نہیں لیا ہے کہیں ایسا تو نہیں نرگہ آدھا میں چھوڑ کے چلے جائے یہ سننہ تھا حلال کا دوڑے ہوئے حبیب کے خیمے میں گئے اور جاکے حبیب سے کہا حبیب غدم ہو گیا اے حبیب غدم ہو گیا کہا کیا ہوا کہا علی کی بیٹی کو میری وفا پر اعتبار نہیں ہے علی کی بیٹی کو میری وفا پر اعتبار نہیں ہے یہ سننہ تھا حبیب خیمے سے نکلے آباد دیا اے جوانوں باہر آؤ جیسے ہی حبیب نے آباد دیا ہے انسار خیمے سے نکلے اصحاب خیمے سے نکلے بڑی حاشم خیمے سے نکلے سب نے یہ سمجھا کوئی شبخو ہو گیا ہے رات میں حملہ ہو گیا ہے سب نکلے ایک مرتبہ حبیب نے بنی حاشم کو دیکھا کہا اپنے اپنے خیمے میں جاؤ تم سے کوئی سروکار نہیں ہے انسار حسین کو لیا لے کے خیمے زینب کے قریب پہنچے گھٹنے کو زمین بٹے کا تلوار کو نکال لیا گلے پر رکھ کے کہا اے بند زہرا اے علیگی بیٹی ارے ابھی بھی ہماری وفا پر اے دوار نہیں ہے اے حبیب اے حبیب یہ شبِ آشور ہے اے درہ لوگِ آشور آؤ ارے غیر زینب کا پردہ باقی نہیں رہا جدا کم ربکم حدیدانِ گرامی آپ رو چکے مساب ہو چکے حسین وقتِ آخر آیا وقتِ آخر آیا امامِ حسین نے آواز دی حَلْ مِنَّا سِرِنْيَنْ سُورَنَا حَلْ مِنْ مُقِرْ سِرِنْيَوْقِ سُورَنَا کوئی ہے جو میری مدد کرے کوئی ہے جو میری نسرت کرے یہ سننا تھا کہ گہوارے میں حسین کا شیرخار تڑپ گئے حسین کا شیرخار گہوارے میں تڑپ گیا اور جاپنے کو گہوارے سے نیچے گر آیا جب گہوارے سے نیچے گر آیا اہلِ بیت تڑپ گئے خیمِ حسینی میں کوئرام مچ گیا امامِ حسین نے جنگ کو روکا اور خیمے کی طرف پہنچے اور پوچھا اے بہن زینب کیا ہوا ابھی تو میں زندہ ہوں کہا بھئیہ آپ نے جب آبادِ استغاثہ بلند کیا علی ازغر نے جھولے سے گرا لیا آپ روئیں گے آپ مساب ہوں گے ابھی میں مسائبِ علی ازغر کی ابتدا کر رہا ہوں عدیدانِ گرامی امام امام نے کہا میں سمجھ گیا علی ازغر کو لیا لینے کے بعد میدانِ کارزار میں آئے میدانِ کارزار میں آئے اس کے بعد زمینِ کربلا پر بھی رکھا پہلے کہا علی ازغر کی ماں کا دودھ خوشکو بے آئے ارے اسے پانی پلا دو پھر کہا اگر تمہیں یہ یقین آ رہا ہے تو پانی پلا دو اگر تم یہ سمجھ رہے اس کے بہانے میں پانی پیوں گا ارے جلتی ہوئی زمینِ کربلا پر علی ازغر کو لگ دیا امام نے جلتی ہوئی زمینِ کربلا پر علی ازغر کو لگ دیا اور اس کے بعد بھی جب نہ ہوا تو امامِ حسین نے بچے کو اٹھا کے یہی کہا اے میرے لال ارے تم بھی تو حجتِ خدا کے فرزند ہو اے میرے لال اپنی حجت کو تمام کرو بس عدیلہ نے گرامی سنسناتا ہوا تیر آیا علی ازغر کے گلے کو چھیت دیا اللہ اکبر اللہ اکبر واقعِ کربلا میں امامِ حسین کو اتنا مسترم نہیں دیکھا جتنا علی ازغر کی شہادت کے بعد مسترم ہوئے ارے ہر عزیز کو حسین نے اس ارادے سے لقصت کیا تھا کہ یہ جائے گا شہید ہوگا مگر رباب سے علی ازغر کو لے کے آئے تھے اے رباب میں پانی پھلانے دے جا رہا ہوں لہذا جب علی ازغر شہید ہو گئے حسین ساہد مردبہ خیمے کی درب گئے ساہد مردبہ پلٹ کے آئے ہائے کیسے میں رباب سے کہوں ارے رباب سے کیسے کہوں کہ اے رباب تمہارا علی ازغر نہ رہا اللہ اکبر امامِ حسین علیہ السلام گئے خیمے کے قریب آپ مساب ہو گئے میں نہیں معلوم آئندہ شبع شور ہم سب کے نصیب میں ہے یا نہیں ہے فاطمہ کو پرسہ دینا ہے عدیدانِ گرابی امام ابا کے دامن سے علی ازغر کے من میت کو چھپا کر خیمے کے قریب آئے جیسے ہی امامِ حسین قریب آئے ہے سکینہ نے سمجھا بھائی آپ پیاسا آ گیا رباب نے سمجھا میری جان آ گیا امامِ حسین بول نہ سکے خیمے کے قریب گئے جنابِ سکینہ نے کہا بابا ارے بھائیہ کو پانی پلا لائے مجھے پانی نہ دیا ارے رباب بچے کو لینے کے لئے آئی ارے حسین نے گردر کو چھکایا ارے ابا کو ہٹایا ارے ماں نے ایک منسیہ پڑھا ہم مسلو کا یو نہر اے میرے لال تمہارے جیسا بچہ نہر ہوتا ہے جدہ کم ربکم جدہ کم ربکم امامِ حسین نے امامِ حسین نے بچے کو ماں سے لیا بچے کو ماں سے لیا پشتِ قیمہ پر آئے اب حسین کے پاس کوئی نہیں ہے جو مدد کرے پشتِ قیمہ پر آئے ظلفِ قار سے ایک ندھی سی قبر بنائی اور بنا کے علی ازغر کو دفن کر دیا اب علی ازغر کو دفن کرنے کے بعد اب سیدو شہدہ جا رہے ہیں قتال کے لئے اتنے میں کسی نے آکے امامِ حسین کو سلام کیا سنیے عدیزو امام کو کسی نے آکے سلام کیا مگر فقط ایک مختصر سلام نہیں کیا آنے والے نے کہا فردندِ رسول پر سلام ہو علی کے لادلے پر سلام ہو زہرہ کے نورِ عین پر سلام ہو عباس کے بھائی پر سلام ہو علی اکبر کے بابا پر سلام ہو ارے جب اتنے سلام سنے امام نے آنے والے کو دیکھا کہا اے بھائی ابھی تک تو کوئی پتھر مان رہا تھا کوئی تیر چلا رہا تھا تو کون ہے جس نے سلام کیا آنے والے نے ایک مرتبہ کہا آنے والے نے ایک مرتبہ کہا اے آقا میں مدینے سے آ رہا ہوں آقا میں مدینے سے آ رہا ہوں کہا مدینے سے کیوں آئے ہو کہا میں سغرہ کا خط لے کے آیا ہوں سغرہ کا خط لے کے آیا ہوں جب امام نے بیٹی کا نام سنا خط کو لیا خط کو پڑھتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں ایک موقع وہ آیا کہ ایک مرتبہ امام نے خط کو لیا اس میں لکھا جنابِ سغرہ نے لکھا ہے اے بابا اے بابا میرے بھائیا علی اصغرہ کو میری طرف سے پیار کر لیجیے گا ارے یہ سندہ تھا حسین پوچھتے خیمہ پر گئے قبر علی اصغرہ پہ بیٹھے ارے تاویز قبر کو چھوپا کہا اے بھائی جا کے سغرہ سے کہہ دینا علی اصغرہ علی اصغرہ علی اصغرہ علی اصغرہ حسین